لوگ اپنی اولادوں کو انہوں نے آوارہ گرد بنا رہے ہیں نا لیبرل لوگ معاشرے میں ہر برائی کی جڑ میں آپ کو لیبرل پنہ نظر آئے گا بتا دوں میں اور یہ لیبرل لوگ ہر برائی کی بنیاد مولویوں کو قرار دے رہے ہیں حالانکہ ہر فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں ہر فساد کی جڑ میں لیبرلزم نظر آئے گا آپ کو امریکہ میں کتنا بہترین قانون ہے یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے وہاں اگر کوئی جرم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے مذہب کی مخالفت ہوگی شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بندہ مار دیا تو شراب کو کون حلال کہتا ہے مولوی لوگ حلال کہتے ہیں بیروزگاری ہو بندہ اٹھا کرنے کی جاتا توڑی آپ کو ہم تو کہتے ہیں غصے میں طلاق تو وہ ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو حلال نہیں کرتے لوگ آتے ہیں نا غصے میں طلاق دیتی ہیں ہم کہتے ہیں وہی طلاق محبت سے نہیں ہوتی کہ بھی کی جا میری محبوبہ اور میری پیاری تو غصے کا تو مطلب ہی ہے کہ کنٹرول کرو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا والقاظمین الغیز اہل جنت کی علامت ہے غصے کے کڑبے گھونٹ کو نگلتے ہیں تو مذہبی لوگ تو غصے کے پینے کو ثواب قرار دیتے ہیں لبرل لوگوں کے ہاں ثواب کا لفظ ہی نہیں ہے تو وہ اگلا غصہ کیوں پیے گا بھائی ثواب تو آخرت میں ملے گا نا لبرل لوگوں کے ہاں پیسے ثواب ہیں تنخواہ اچھی ہو جائے تو یہ ثواب ہے تو غصہ پینے سے تنخواہ اچھی بولو بھائی نہیں ہوتی تو آخرت جنت جہنم یہ تو مذہبی لوگ بتاتے ہیں علماء بتاتے ہیں اور لبرل لوگ تو یہ ان کے ہاں تو جنت جہنم ہی نہیں ہے جنت جہنم ہی نہیں ہے تو وہ غصہ پی کے کیوں ٹینشن میں آئے گا وہ کہے گا بھائی بھیڑھ دو گاڑی چڑھا دو اس کے اوپر غصہ میں آیا بھائی اور بہت پہ غصہ جاری نہیں کر سکتا تو بیگم پہ آگے غصہ نکالتا ہے بیگم پہ غصہ آیا وہ ذرا پاور فل ہے تو آگے اپنے ملازمین پہ نکال دے گا غصہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی مولوی تھے کیونکہ آج جب سے یہ فساد چودری کے علماء کے خلاف بیانات آئے ہیں نا لوگ بہت بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو یہ ہے صحیح انسان کا بچہ یہ ہے صحیح جہاں ملک میں جو ہے وہ براؤٹ مائنڈڈ تو میں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھا بے تحریر میں کہ جب مجھے اپنی اولاد پہ غصہ آتا ہے نا تو میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ یہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ غصے میں میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جاؤ گندازہ لگاؤ یار جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف ہے حالانکہ اولاد تو ویسے بھی اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے اور پھر وہ بچے بھی ماشاءاللہ مفتی تخیو اسمانی صاحب جیسے جب وہ چھوٹے تھے لیکن کیا کہتے ہیں جب غصہ ختم ہو گیا پھر بھلا کے اگر مارنا ہے تو جو بھی اعتدال کے ساتھ مارا جائے گا تو وہ بھی اس میں پھر اعتدال رہتا ہے غصہ آئے تو انسان کہا تھا چپیڑ دو بس اس کو ٹھیک ہے نا ایسی کی تیسی کر دو اتنا کنٹرول کیونکہ یہ نبی نے سکھایا ہے لیبرل لوگوں کے پاس غصے کے کنٹرول کرنے کا وہ موٹیویشنل سپیکر تو ہیں لیکن وہ صرف ہوایی باتیں ہیں ان کی وہ بتاتے ہیں کہ کنٹرول کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ لوگ فرق پڑتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا مہاشرے میں لیکن جاندار جو تحریک ہے نا جو جاندار یعنی ایسی موٹیویشن ملے انسان کو کہ وہ عملی طور پر اس پہ آمادہ بھی ہو جائے وہ صرف اسلام کے پاس ہے دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھ لیا آپ نے فرمایا کیسے عجیب الفاظ ہیں اے ابن مسعود تجھے اپنے غلام کی غلطی پر سزا دینے کی تجھے غلام پر جتنی قدرت ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر ہے لبرل لوگوں کے پاس اس قسم کی کوئی فلسفہ ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے الفاظ ہیں بہت مشکل ہے بھائی کوئی موٹیویشنل سپیگر ہوتا نا جو مذہبی نہ ہوتا وہ جا کے کیا سمجھاتا ایکچولی جب آپ نے غلام کو مارا ہے ایکچولی تو اس سے نیگٹیویٹی کو فروہ رہا ہے معاشرے میں اس سے غلام کے دل میں آپ کی محبت کم ہو رہی ہے ان فیوچر مستقبل میں جواب دیکھیں گے تو ممکن ہے یہ غلام آپ کو غلام بنا کے بیج دے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ یہ آپ کی اطاعت دل سے نہ کرے یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کا ایمیج دنیا کے سامنے خراب کرے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ان سب باتوں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے لیکن نبی کے الفاظ کیسے نبی طلعے ایک لفظ نے ایسا موٹیویٹ کر دیا ابن مسعود کو کہا ابن مسعود جتنی تجھے طاقت اس غلام پہ ہے نا اللہ کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ ہے کیا مطلب اس کی غلطی پر تو جتنی سزا اسے دے رہا ہے اس لئے کہ غلام ہے یہ بھاگ نہیں سکتا تو تیری غلطی پر اللہ اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے اور اس میں تو بھاگنے کا چانس ہے تیرے بھاگنے کا چانس نہیں ہے ایسا موٹیویٹ کیا ابن مسعود کو ابن مسعود تو وہی عرب کے جاہل معاشرے میں پیدا ہوئے تھے لیکن آگ بھر دی ابن مسعود نے فرمایا ہوا اتقل لوجہ اللہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لئے آزاد ہے حالانکہ نبی نے آزاد کرنے کا حکم بس یہ کہا تھا احتیاط کرو یہ بھی نہیں کہا تھا نہیں مارو کیا ہو گیا بھائی نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پہ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھانا یہ بھی نہیں کہا صدافت کا دور تھوڑی ہے آج تو بالکل بھی نہیں ہے اس زمانے میں بھی ماتحد لوگوں کو تو بڑے سخ جان ہوتے تھے نا قابو کرنا پڑتا تھا نہ تو نبی نے یہ کہا کہ اس کو مارو نہیں نہ نبی نے یہ کہا کہ ہلکا مارو بس ایک بات کر دی ٹھیک ہے مار رہے ہو یہ تمہارا مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے میں اس بحث میں نہیں پڑتا ممکن ہے کوئی وجہ ہو بس اتنا سوچ لو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی جو تم مار رہے ہو تو تم غلطی کروگے تو سزا اللہ دے تو ایسا موٹیویٹ ہوئے کہ احساس ہو گیا بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری غلطیاں معاف بھی کرے اور احسان بھی کرے نا تو میں صرف اس کو غلطی پہ جو میں نے سزا دی ہے یہ نہیں کہ آئندہ سزا نہیں دوں گا غلامی کے طوق سے ہی نکال دوں گا تاکہ یہ آپشن ہی ختم ہو جائے آزاد ہو جائے میری طرح پھر جو مردی کرتا پھر ہے غلام کروڑ اور اس زمانے میں سب سے قیمتی مال غلام ہوتا تھا آج اگر کسی کے پاس پرادو ہے نا یا تاریگ روڑ میں دکانے ہیں وہ اتنی قیمتی نہیں تھی کیونکہ انسان پورا کنٹرول میں ہے نا اس آدمی کی عزت ہوتی تھی جس کے غلام ہوتے تھے تو یہ موٹیویشن یہ لیبرل لوگوں کے پاس یہ فساد چودری جب ملک میں لیبرلزم لے کر آئے گا نا فساد چودری جیسے لوگ تو اس سے جرائم کی شرعہ بہت بڑھ جائے گی سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا جرائم کی شرعہ بے پناہ بڑھ جائے گی اس سے تو کیا کہہ رہا تھا کہاں سے فساد چودری آگیا یار ایکسیڈنٹ ہاں تو میں وہ تذکرہ کر رہا تھا غصے پہ بات آئی تھی غصے پہ کہاں سے آگئی بات ہاں میں یہ بتا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا کیوں تھا وہ پجاروں میں لڑکے گھوم رہے تھے اپا پیسے والے تھے تو جن کے اپا کے پاس پیسہ ہوتا ہے بچے کنٹرول میں کہتے تو یہ ہیں کہ ہم دو بچے پیدا کریں گے تاکہ کنٹرول میں ہوں غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں دولت مندوں کے ہاں دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم کم اس لیے کہ تاکہ غربت بڑھ رہی ہے دنیا میں تو جن کے بڑھ رہی ہے وہ تو ان کو فکر نہیں آپ کو تو اللہ نے اتنا پیسہ دیا تو آپ کو تو اولاد زیادہ چاہیے یہ قبر میں لے کے جاؤگے پیسہ انسان کی خواہش ہوتی ہے نیچر ہے کہ میرا پیسہ میری اولاد استعمال کرے سمجھ رہے ہیں تو اور وہ بھی کنٹرول سے بار تو وہی پجاروں لے کے گھوم رہے تھے اور وہ رونگ جاتے ہوئے انہوں نے جو ہائی روف کو مارا ہے ایسے ایسے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں بعد میں پتا چلا کہ وہ گاڑی کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں بھی نکلی جس سے پتا چلتا تھے کہ یہ آیاش لوگ ہیں کنٹرول سے بلکل باہر تو ظاہر ہے جب آیاش ہی کریں گے تو پھر رائٹ اور رونگ کا تھوڑی پتا چلے گا کہ رائٹ سائٹ پہ چل رہے ہیں یا رونگ سائٹ پہ چل رہے ہیں تو اگر تربیت کرو گے تو بارہ بچے بھی کنٹرول میں رہیں گے تربیت نہیں کرو گے تو دو بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے تو اس کا تعلق بچے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہیں بلکہ زیادہ بچوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بھی آپس میں رشتہ ہوتا ہے صرف باپ اور اولاد کا ماں اور اولاد کا رشتہ نہیں ہوتا یہ جو بچے ہیں ان کا آپس میں بڑا زبردار ریلیچن ہوتا ہے ہمیں بچپن میں ہمارے اببہ نے اتنا کنٹرول نہیں کیا جتنا بھائیوں نے کنٹرول کیا ہے اببہ تو آفس میں ہوتے ہیں اور پھر اببہ پرانے زمانے کی ہوتا ان کو نئے زمانے کی چالاکیاں پتا نہیں ہوتی نئے زمانے کی چالاکیاں آپ کے بھائی بہنوں کو پتا ہوتی ہیں سمجھ میں آرہی بات کی نہیں آرہی اببہ نے اپنا اب زمانہ اتنی سپیٹ سے چینج ہو رہا ہے کہ بھائیوں کا پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی کہاں سے بگڑ سکتا ہے کون کون سے زرائیں اببہ کو نہیں بتا